موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمل ناصر خان یوٹیوب چینلنس 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 پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اس کو کسی نہ کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی معاملے سے یا وہ نکل رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی معاملے میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مربع سا بنایا یعنی ایک ڈبا سا ایسا بنایا مربع کی شکل میں اور اس کے قریب قریب ایسے چھوٹی 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 لکیریں لگا دی اور ایک لکیر اس کے اندر ایسی لگا دی جو اس ڈبے سے بھی باہر تھی تو صحابہ رضوان اللہ اجمائین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو مربع کی شکل میں میں نے ڈبا بنایا ہے یہ انسان کی زندگی ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں اس میں آتی ہیں یہ اس کے اوپر مسائب ہیں کبھی ایک جاتا ہے کبھی دوسرا کبھی دوسرا جاتا ہے کبھی تیسرا کبھی بیماری کبھی پریشانی کبھی کسی نہ کسی مشکل میں یہ فسا ہوتا ہے اور یہ جو بڑی لکیر ہے یہ اس کی وہ خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں تو ان مسائل سے ان مسائل میں اللہ کسی کو نہ ڈالے اگر کوئی بندہ پڑ جائے تو اس کے لیے ایک عمل ہے اگر وہ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ وہ مسئبت وہ پریشانی وہ بیماری اس کے لیے راحت بن کے سامنے آئے گی اور وہ اس سے ایسے نکل جائے گا جیسے مکھن کے اندر سے بال نکلتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ایسی مسئبت سے فقر سے بھی پناہ مانگی ہے جس میں بندہ کس کفر کی طرف چلا جائے یا کسی ایسی چیز کی طرف چلا جائے ایمان کو چھوڑ دے تو اس لیے عمال کی پبندی کرنا عمال کو کرنا اور عمال کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کروانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ رضواناللہ اجمائین اس چیز کے اوپر پورا اترے ہوئے تھے تو میں بھی آپ کے سامنے ہوں مجھے بھی پریشانی آتی ہے مجھے بھی کسی نہ کسی مسئبت کے اندر میں بھی گھیرا ہوتا ہوں میں بھی کسی نہ کسی بیماری کے اندر مطلعہ رہتا ہوں پھر بہتر ہو جاتا ہوں پھر نکر آتا ہوں اب اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ بندہ عمال کی طرف چلا جائے اور ایک یہ چیز ہے کہ رونا پٹنا شروع کر دے لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے لوگوں کے اوپر جا کے وہ ایسے کہے کہ میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا اور بعض لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں اور بعض لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو مل بھی چکا ہوں جو مسائب کے اندر آئے مسئبت کے اندر آئے بغیر بجائے کہ انہوں نے عمال کو اختیار کریں اللہ کی طرف متوجہ ہوں وہ سیدھا گئے ایمان کو بیچ کر آگے اور پیسے اس کے ایوز میں تھوڑے سے لے لیے کسی نہ کسی ملک میں چلا گیا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم سے تو یہودی بہتر ہیں ہم سے تو فلان بہتر ہیں عیسائی بہتر ہیں اگر ہم عیسائی ہوتے ہم اگر اس طرح ہوتے تو یہ چیزیں بھی میں نے لوگوں سے سنی ہیں تو اگر آپ کو کسی وقت بھی کسی مسئلے میں آپ گھر جائیں کسی پریشانی میں گھر جائیں تو آپ دو رکت سلات الحاجت کے پڑھیں دو رکت سلات الحاجت کے پڑھیں اور جب ایک رکت آپ پڑھ چکے تو دوسری رکت کے جب سجدے میں آپ چلے جائیں سبحان ربی العالیٰ کو سات مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ آپ نے چالیس مرتبہ آیت کریمہ اس میں پڑھ لیں جس مسئلے کے لیے پڑھیں گے جس ضرورت کے لیے پڑھیں گے جس پریشانی سے نکلنے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ وہ پریشانی اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی حل ہو جائے گی جب آپ آیت کریمہ کو چالیس بار پڑھ لیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور سلام پھیروں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مسئلہ میری مسئلہ میری پریشانی اللہ کی فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی جب آپ آیت کریمہ چاریس بار پڑھ لیں اور اتحیات میں بیٹھیں سلام پھیریں پھر دعا کریں اور دعا کے اندر اللہ سے مانگیں پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں پھر دروشریف پڑھیں پھر اپنے مسئلے کو سامنے رکھیں پھر اللہ سے دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اسی دعا سے اسی عمل سے میرا مسئلہ حل ہوگا بجائے کہ آپ لوگوں کی جیبوں پہ نظر کر لیں کسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیں رونا شروع کر دیں شرق اور کفر کی طرف چلے جائیں بجائے کہ اس طرف جانے کے آپ عمال کی پبندی کریں تو جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ مسئلہ وہ پریشانی جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعاوں کا احتمام کریں آپ عمال کا احتمام کریں اور میں خود میں خود جو ہے عمال کی پبندی کرتا ہوں تو اس لیے آپ لوگ بھی اس کے اوپر آئیں گھر میں کریں اور آفس میں کریں جہاں پہ آپ کو ٹائم ملے ضرور عمال کریں انشاءاللہ ان عمال کی برکت سے اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کریں گے اور غیب سے آپ کی حفاظت کریں گے اور فرشتے یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ کے معاملات میں آسانی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ